بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام بہت سے حضرات کی کمنٹس آئی ہوئی ہے اور بہت سے احباب نے یہ کمنٹ کے اندر درخواست کی ہے کہ آپ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے کچھ نام منتخب کر کے میلنگ کے ساتھ جو رکھنے کے اعتبار سے اچھے نام ہو آپ ایک ویڈیو اس کے اوپر بھی بنا دیجئے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت سے لوگوں کی درخواست آئی ہے چنانچہ اسی لیے میں نے لڑکیوں کے لیے یہ تیس نام منتخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں اور چونکہ آج کل لوگ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے نئے نام ہو تو اس لیے میں نے کچھ ایسے نام منتخب کیے ہیں جو نئے سے بھی ہیں اور معنی کے اعتبار سے وہ بہت اچھے نام ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں چنانچہ تیس نام میں نے ان میں منتخب کیے ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے خوبصورت چہرے والی اروہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام اس کے اندر آتا ہے امیمہ امیمہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی بچی ایک معنی اس کے آتے ہیں اللہ کی متوازے بندی یعنی اللہ کی سامنے آجزی اختیار کرنے والی بندی اور امیمہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کا نام بھی امیمہ تھا اس لئے امیمہ نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے بائی تھے برکت نام ہیں اور اسی طرح سے ایک نام آتا ہے افیفہ افیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن تو افیفہ نام بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے چونکہ اگر افیفہ نام ہم معنی کے اعتبار سے رکھیں گے پاک دامن کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اللہ کی دات سے امید ہے کہ ہماری بچی پاک دامن رہے گی اسی طرح سے ایک نام ہے علماس علماس نام اس کے معنی آتے ہیں ہیرہ علماس نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے بریرہ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک اور بریرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو اس لئے معنی اور نزبت دونوں اعتبار سے یہ نام بہت اچھا ہے بہت خوبصورت نامیں یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے برزہ برزہ نام برزہ کے اصل معنی آتے ہیں پاک دامن خاتون اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پہاڑ کا مشکل ترین داستہ دشوار راستہ لیکن چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے یہ برزہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اور دوسرے معنی جو اس کے آتے ہیں پاک دامن کے پاک دامن عورت پاک دامن خاتون اس اعتبار سے برزہ نام رکھنا بھی بہتر ہے اور معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے ازکا یہ بھی بہت مختصر سا نام ہے اور ازکا کے معنی آتے ہیں بہت پاک صاف تو ازکا نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام ہے بازیغہ بازیغہ اس کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار چمکتا ہوا چمکنے والی تو بازیغہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حسانہ حسانہ اس کے معنی آتے ہیں نیکی بھلائی اور حسانہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے حسانہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اور بہت ہی مقتصر سا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حفصہ حفصہ اس کے اصل معنی آتے ہیں شیر یعنی بہادر کی بیٹی اور حفصہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام تھا اس اعتبار سے حفصہ نام رکھنا یہ بہت ہی بہتر ہے بائیت برکت نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی یہ بنی ہے اس لئے حفصہ نام بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بائیت برکت نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حمدہ حمدہ یہ بھی بہت چھوٹا سا نام ہے مختصر سا نام ہے اور حمدہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف تو حمدہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے درخشان درخشان اس کے معنی آتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درخشان کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار چمکتا ہوا پر نور تو درخشان نام کے معنی بہت اچھے ہیں اس لئے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے رمشا رمشا کے معنی آتے ہیں خوبصورت عورت سرسبز و شاداب زمین حسین عورت بہت سے لوگ یہ نام رمشا رکھتے ہیں رمشا یہ صحیح تلفز نہیں ہے اصل صحیح تلفز کا رمشا ہے تو رمشا نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے رملہ رملہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور رملہ کے اصل معنی آتے ہیں ریت کے لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی نسبت کافی ہوتی ہے تو رملہ نام بھی معنی کے اعتبار سے نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زیبہ زیبہ کے معنی آتے ہیں خوشنما خوبصورت اس لئے زیبہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے زیبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے زہیرہ زہیرہ اس کے معنی آتے ہیں پھول کے چھوٹی سی کلی پیاری کلی پھول کی جو کلی کھلتی ہے چھوٹی سی کلی پیاری کلی اس کو زہیرہ کہتے ہیں چھوٹا سا پھول تو زہیرہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے گل رخ گلے رخ اصل ہوتا ہے لیکن اس کو گل رخ ہم رکھتے ہیں گل رخ نام رکھ سکتے ہیں گل رخ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے گل کے معنی پھول کے آتے ہیں رخ کے معنی آتے ہیں چہرے کے تو گل رخ کے معنی ہوئے جس کا چہرہ پھول جیسا ہو پھول جیسے چہرے والی حسین و جمیل خوب رو تو گل رخ نام معنی کے اعتباس سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام تو اللہ نایہ سا بھی ہے اور معنی کے اعتباس سے بھی اچھا ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے ہانیا ہانیا اس کے معنی آتے ہیں پر مسررت خوش دلی خوش حالی تو ہانیا نام معنی کے اعتباس سے بہت اچھا ہے یہ ہانیا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے یسرا یسرا اس کے معنی آتے ہیں سہولت آسانی یوسرا نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی کا ایک مقابل ایک نام آتا ہے یومنا یومنا اس کے معنی آتے ہیں بابرکت یومنا نام مبارک بابرکت یہ معنی کے اعتبار سے یومنا نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک نام آتا ہے خیرد خیرد کے معنی آتے ہیں اقل مند دانا سمجھ دار خیرد یہ فارسی زبان کا لفظ ہے خیلت نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں معنی کے اطبعہ سے اچھا نام ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے زینیہ زینیہ یہ تھوڑا نیا بھی نام ہے اور زینیہ کے معنی آتے ہیں زیب و زینت والی اس لئے زینیہ نام بھی معنی کے اطبعہ سے بہت اچھا ہے زینیہ نام بھی ہم نکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کو زینیہ رکھتے ہیں اصل صحیح تلف جس کا زینیہ ہے تو زینیہ زین سے آتا ہے اس کے ماناتے ہیں زیب و زینت کے خوبصورتی کے تو زینیہ نام بھی معنیvid باز اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے نوہ نوہ اس کے ماناتے ہیں عقل مند سمجھدار قرآن کے اندر ہے اِنَّ فِي دَلِكَ لَآयَاتِ لِعُلِنْ نوہَ کہ بے شہ کیس میں عبرت ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے عقل مندوں کے لئے سمجھ والوں کے لئے تو نوحہ یہ سمجھ کے معنی میں آتا ہے عقل مند کے معنی میں آتا ہے نوحہ نام بھی معنی کے اتباع سے اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے فالحہ فالحہ اس کے معنی آتا ہے کامیاب کامران بامراد تو فالحہ نام بھی معنی کے اتباع سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے فروہ فروہ اس کے معنی آتا ہے مالدار عورت امیر عورت اور فروہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے فروہ نام معنی نظبت دونوں اعتباہ سے بہت اچھا نام ہے بہت بابرکت رام ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے عبیرہ عبیرہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو عبیرہ یہ خوشبو کے معنی آتا ہے یہ نام ہم لگ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں معنی کے اعتباہ سے اچھا نام ہے اور اسی طرح سے ایک نام آتا ہے منزہ منزہ اس کے معنی آتا ہے برائی اور عیوب سے پاک عیب سے پاک برائی سے پاک تو منزہ نام بھی معنی کے اعتبار سے یہ رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے زرتاشہ زرتاشہ اس کے معنی آتا ہے مالدار دولت مند تو زرتاشہ نام یہ فاسی زبان کا لفظ ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے درہ درہ اس کے معنی آتا ہے موتی یکتہ اور درہ نام کی ایک صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے درہ نام یہ معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے منال منال اس کے معنی آتے ہیں حاصل شدہ چیز نفع تحفہ عطیہ تو منال نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم لگ سکتے ہیں بغیر کسی تردد کے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے مشعل مشعل کے معنی آتے ہیں قندیل، لالٹین، لیمپ، روشنی تو مشعل نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے مشعل نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے منحل منحل یہ منحل کی جمعہ ہے اور منحل کے معنی آتے ہیں چشمہ، پانی کا چشمہ اور اس کے مرادی معنی آتے ہیں یعنی وہ عورت جو آگے چل کر خیر و بھلائی کا چشمہ بنے خیر و بھلائی کا سرچشمہ ہو یعنی آگے چل کر جس سے بھلائی عام ہو تو منحل نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے سبیحہ سبیحہ سوات کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت خوبصورت لڑکی سبیحہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام اس میں آتا ہے ملیحہ ملیحہ اس کے معنی آتے ہیں حسین و جمیل جازیب نظر نظر کو بھانے والی حسین و جمیل خوبصورت تو ملیحہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ لڑکیوں کے یہ معنی کے اعتبار سے تھوڑے نئے بھی نام تھے اور بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے اچھے ہیں فقط واللہ خوالم